بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین اکرام میں ہوں مخدوم شہاب الدین اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل امید کرتا ہوں آپ سب لوگ بخیر وافیت ہوں گے اور جہاں بھی ہوں گے اپنے اہل خانہ سمیت خوش بھی ہوں گے اور محفوظ بھی ناظرین اکرام خیبر پختون خواہ جاگ گیا ہے اور آج بروز اتوار چھمیس نومبر دو ہزار تئیس یہ دن تاریخ میں یاد رکھا جائے گا کیونکہ ایک مقام پر نہیں دو مقامات پر نہیں تین مقامات پر نہیں بلکہ خیبر پختون خواہ کے ہر کونے میں آج عمران خان کے نارے گونج اٹھے ہیں ایک جانب تو جو کرک میں پاکستان تحریک انصاف کا ورکرز کنونشن ہے اس نے بڑے بڑوں کے اوسان خطا کر دیئے ہیں اور آج کی اس ویڈیو کے اندر میں نے آپ کے سامنے کچھ ایسے ویڈیو کلپس رکھنے ہیں جو آج نارے لگے ہیں وہاں پر اور اس کے ساتھ ہی ساتھ جب شیر افضل مروت یہاں پر جانے کی کوشش کر رہے تھے راستے میں تھے تو ان کے ساتھ روانگی کے وقت راستے میں کیا کچھ کیا گیا اور شیر افضل مروت کو یہ انشور کیا گیا کہ وہ کرک میں نہ جا سکے تاکہ لوگوں کا جوش اور جذبہ نہ بڑے لیکن یہ بھی الٹا گلے پڑ گیا خیبر ایپٹا باب عوامی سبر جو ہے وہ یوں لگ رہا ہے کہ لبریز ہوتا جا رہا ہے اور ایک ایسے وقت پر جب پاکستان تحریک انصاف یہ کہہ چکی ہے کہ اب مومینٹم بن گیا ہے اب پنجاب کے اندر بھی ہم نے ورکرز کنونشن جو ہیں ان کا آغاز کرنا ہے اب پنجاب کے اندر بھی ہم نے نکلنا ہے پنجاب کے اندر بھی ہم نے شیڈیول دے دینا ہے کہ کس دن کس علاقے میں خوف کے بط ٹوٹیں گے لوگوں نے پرامن رہنا ہے لوگوں نے قانون ہاتھ میں نہیں لینا آپ نے کسی کے ساتھ نہیں لڑنا آپ نے ایک law abiding citizen بن کے اپنے constitutional اور اپنے democratic right کو exercise کرنا ہے وہ یہ ہے کہ آپ کسی بھی سیاسی جماعت جو کہ registered جماعت ہے کوئی کلدم جماعت تو ہے نہیں جس کے لیے لوگ باہر نکل رہے ہیں election commission میں یہ جماعت registered ہے elections کے اندر یہ جماعت حصہ لے رہی ہے تو ظاہری بات ہے عوام کو اس جماعت کی support کرنے کا حق ہے local قوانین جو ہیں ان کی پاسداری کرتے ہوئے اور یہ بار بار پاکستان تحریک انصاف کی leadership بھی بتا رہی ہے اب یہ 26 نومبر ایک دن ہے جو آج کا دن ہے تو وہی دوسری جانب اس سب کے اندر جو important چیز ہے وہ یہ ہے کہ 28 نومبر وہ بھی اہم ہونے جا رہا ہے کیونکہ اس دن تو کپتان کو نکالنا پڑے گا جل سے اب شاید یہ خوف جو آج تاری ہوا ہے بڑے بڑوں پر اس کی وجہ سے کچھ ایسا کر دیا جائے کہ کپتان کو عدالت پیش نہ کیا جائے کپتان کی ایک جھلک سے بھی لوگ خوف زدہ ہیں جو بندہ جیل میں بیٹھا ہے جو اس وقت اپنی کمزور ترین political حالت میں ہے apparently میں بار بار یہ بات کہوں گا apparently ظاہری طور پر عمران خان اپنے سیاسی کریئر کے سب سے کمزور مرحلے پر ہے حقیقت پسندانہ اگر سوچ آپ نے اپنا نہیں ہے تو حقیقت تو یہ ہے کہ عمران خان اپنے سیاسی کریئر کے سب سے مضبوط اور سب سے strongest point پر ہے کیونکہ public support کسی بھی سیاسندان کے لیے اصل oxygen کیا ہوتی ہے وہ عوامی support ہوتی ہے کسی بھی جمہوریت کے اندر سب سے بڑی طاقت کیا ہوتی ہے وہ جمہور ہوتا ہے اب ناظرین اکرام آپ دیکھیں کہ جس طرح سے خوف کے بت جو ہیں وہ ٹوٹے ہیں اس کے کوئی مثال نہیں ملتی آج پورا خیبر پختونخواہ جو ہے یوں لگ رہا ہے کہ وہ جاگ اٹھا ہے پہلے تو ایک علاقے میں ہوتا تھا روزانہ ایک surprise ملتا تھا لیکن اب surprise جو ہیں ان کی بھرمار ہے پہلے میں آپ کو دکھاتا ہوں کرک والا تو جو آج منظر آپ نے دیکھنا ہے شیر افضل مروت نہ پہنچ سکے اس لیے انہیں ووٹر وے پہ روکا گیا ان کے ساتھ کیا ہوا اس پر بھی آنگا لیکن 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 ادھر reaction کے طور پہ اس وقت ایک چیز نظام کو سمجھ نہیں آرہی کہ لوگ ایک reaction کے طور پہ پاکستان طریقہ انصاف کو support کر رہے ہیں کہ آپ نے زد بنا لی کہ ہم نے minus کرنا ہے اب ہم نے بھی زد بنا لی کہ ہم نے minus نہیں ہونے دینا اور ہم نے آئین اور قانون پر عمل درامت جو قانون پر عمل درامت نہیں کرے گا وہ غلط کرے گا اس کے مضمت بھی ہوگی لیکن آپ اپنے peaceful right to assemble right to protest یا right to support a political party یہ تو کوئی بھی نہیں لے سکتا آپ ذرا چار صدہ کے مناظر دیکھیں یہ ناظرین اکرم آپ اپنی سکرینز کی اوپر دیکھ سکتے ہیں چار صدہ کے یہ مناظر ہیں اور یہ چار صدہ کے اندر بیسیکلی پاکستان تحریک انصاف کی ریلی نکلی ہے اور کس طرح سے لوگ ایسے وقت میں جب ایک دن پہلے دیر بالا کے اندر گولی تک چلی ایک کارکن کے اوپر لیکن لوگ جو ہیں وہ خوف اور ڈر جو ہے اس سے آگے بڑھ کر اپنا جو ان کا ایک بنیادی حق ہے کہ وہ کسی بھی سیاسی جماعت کو سپورٹ کر سکتے ہیں جو حق ٹیکنیکلی کسی کا ان سے لینا نہیں بنتا اور آپ یہ صرف چار صدہ کے پہلے مناظر دیکھیں اب تسلی سے آج آپ نے یہ ویڈیوز دیکھنی ہے اور انہیں زیادہ سے زیادہ شیئر کرنا ہے اور مجھے کومنٹ سیکشن میں بتائیے گا کہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ سب دیکھنے کے بعد پی ٹی آئی مائنس ہو سکے گی کیا پی ٹی آئی جو ہے وہ اتنی آسانی سے آپ اندازہ کر لیں کہ ایک شخص شیر افضل مروت اسے ایک شخص سے اس وقت نظام خوف زدہ ہے چھ مہینے پہلے تک بہت کم لوگ جانتے تھے شیر افضل مروت صاحب کو obviously everyone new اسلامباد کے بارٹ ٹاپ کے لائر ہیں لیکن پاکستان میں آج جو ہر گلی محلے میں ان کی مقبولیت ہے کس لیے یہ نظریہ کے ساتھ ڈٹے ہوئے ہیں کس لیے کہ یہ لوگوں کے ساتھ ڈٹے ہوئے ہیں اور چار صدہ کے بعد آپ نے مردان کے یہ مناظر دیکھے ناظرین اکرام مردان میں جو صورتحال ہے مردان میں یہ اس وقت سیچویشن ہے خیبر پختونخواہ کی طرف سے جا رہا ہے دیر کے آپ نے مناظر دیکھے یہ دیر کی آپ فوٹیج جو ہے اپنی سکرینز کے اوپر ذرا دیکھیں کہ کس طرح سے لوگ جو ہیں وہ اس طرح سے جا رہے ہیں جیسے کوئی بہت بڑی چیز ہوتی یہ آسان باتیں ہیں یہ اتنا آسان ہے یہ سب کچھ دیکھنا یہ اتنا آسان ہے کہ جی آپ اسے اگنور کر دیں اسے اگنور کرنا اتنا آسان تو نہیں ہے تو دیر مردان اور چار صدہ کے اندر جو ویجوالز ہیں وہ آپ نے دیکھے اب ذرا میں آگے بڑھتا ہوں اب میں آپ کو دکھاتا ہوں خیبر کے اندر کیا ہوا ہے اور خیبر کے اندر عوام نے کس طرح سے خوف اور ڈر کے جو بت ہیں وہ توڑے ہیں اور خیبر کی عوام نے کیا کیا آپ ذرا یہ دیکھیں آپ نے عمران خان کو مائنس کیا آپ نے پاکستان کے میڈیا پر اس کا نام لینے پر پابندی لگا دی لیکن آج تو ہر گلی کوچے میں عمران خان زندہ باد ہو رہی ہے اور اس وقت پاکستان تحریک انصاف کا نعرہ کیا ہے سٹیج پہ بینر کیا لگے ہوئے ہیں ظلم کا بدلہ ووٹ سے جو ظلم ہوا ہے اس کا بدلہ ہم نے ووٹ سے لینا ہے ہم نے ریولوشن لانی ہے ہم نے انقلاب لانا ہے لیکن انقلاب بزریہ ووٹ ریولوشن وایا بیلٹ پیس فل رہ کر اور بلے کے نشان پر آٹھ فروری کو اور اب آپ کو میں دکھاتا ہوں کرک کے اندر آپ ذرا عوام کا جوش اور جذبہ دیکھیں یہ کوئی لائے گئے بندے نہیں ہیں یہ جوش اور جذبہ ہے یہ ولولہ ہے اور یہ پاکستان کے عوام اپنا جو حق ہے جو بھوری حق اس کے لیے ان کی یہ جدو جہد ہے آپ ذرا یہ دیکھیں یہ کرک کی عوام ہے جو وہاں پر جا رہی ہے اور ادھر ورکرز کنونشن میں شرکت کے لیے یہ کس طرح سے لوگ یوں نہیں لگ رہا کہ ایسے جیسے اپنے گھروں سے نکل کے لوگ ایسے جا رہے ہیں کہ جوش اور جذبہ ہے کہ جیسے آپ کسی کا کوئی مسئلہ ہو جائے اس وقت گب اپ کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں اور آج آپ کو لگتا ہے کہ اتنا آسان تھا پاکستان طریقہ انصاف کے لیے آج بھی کریک ڈاؤن ہو رہے تھے آج بھی چیزیں ہوئی ہیں آج بھی پاکستان طریقہ انصاف کے اوپر چھاپے اور یہ سارے معاملات اور کرک کا جو وہ ہے ورکرز کنونشن اس میں شیرف ظلمروج جب جا رہے تھے انہیں موٹر وے پہ گھیرے رکھا انہیں نہیں آگے جائے دے رہے تھے اور پھر مجبوراً شیرف ظلمروج جو ہیں انہیں واپس اسلام آباد آنا پڑ گیا اور شیرف ظلمروج جب اسلام آباد آئے ہیں لیکن اس کے باوجود لگ رہا تھا کہ کرک میں شاید ریسپونس کم ہوگا لوگوں کا کم لوگ پہنچیں گے جذبہ کم ہوگا وہ ریاکشن کے طور پر شیرف ظلمروج تو آڈیو ویڈیو کے ذریعے خطاب کر لیں گے آپ ذرا آپ کرک کے مناظر دیکھیں وہاں پہ لوگوں نے جو دمہ دم مست کلندر کی آپ ذرا یہ دیکھیں موسیقی اور دونوں ناظروں نے شکریہ چاہے دکھو دونوں ناظروں نے شکریہ حکتار کرا خرشن تیدا خرشن تیدا تم نہ پوچھ موش آل اتمن مست کل اتمن مست کل جی ناظرین اکرم آپ نے یہ کرک کے جو مناظر ہیں یہ بھی دیکھیں اور شیرف ظلمروج کے ساتھ کیا ہوا ہے انہیں جانے تو نہیں دیا گیا لیکن جاتے جاتے انہوں نے ایک میسج دیا ہے لوگوں کو اور انہوں نے لوگوں کو کہا ہے کہ آپ نے پرامن رہنا ہے آپ نے قانون کو ہاتھ میں نہیں لینا اور اس سب کے اندر آپ یہ دیکھیں کہ پولیس جو ہے اس نے جہاں پہ آج کنونشن ہونا تھا پاکستان تحریک انصاف کا وہاں پر ایڈوکیٹ علی شاہ کی جو ریزیڈنس ہے وہاں پر پولیس نے اپنا ریڈ کیا ہے تاکہ وہاں پہ ایک ڈر اور خوف کی فضاء بنائی جا سکے یعنی یہ وہ فری اینڈ فیئر ماحول ہے جس کا اس وقت نگران حکومت ذکر کرتی ہے بلکہ یہ کلپ دیکھیں جی ناظرین اکرم آپ نے یہ کلپ جو ہے یہ ملائزہ فرمایا اب ذرا میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہ تو چلے انہوں نے وہاں پہ ورکرز کنونشن جہاں پہ ہونا تھا وہاں پہ پولیس ریڈنگ کر رہی ہے کرک سوات اور ایپٹ آباد اور خیبر کے جو مناظر ہیں وہ اب آپ ایک ساتھ دیکھیں اور آپ دیکھیں کہ کس طرح سے میں نے کہا کہ چاروں طرف سے خیبر پختونخواہ جو ہے وہ جاگ گیا ہے اور اب یہ سلسلہ جو ہے یہ آگے بڑھے گا یہ رکے گا نہیں آپ ذرا یہ دیکھیں جی رازین اکرم آپ نے یہ کلپ بھی ملائزہ فرمایا ہے جی رازین اکرم آپ نے یہ کلپ بھی ملائزہ فرمایا ہے اب اس کے بعد کیا رہ جاتا ہے کہنے کو اس کے بعد اگر کوئی سمجھتا نہیں ہے تو پھر اس کی اقل کی داد دینی چاہیے اس کی کم فہمی کی داد دینی چاہیے کہ بھئی اتنا آسانی سے اور یہ چیزوں کو سمجھیں یہ بیسیکلی میں سمجھتا ہوں ملک کا اس میں بہت زیادہ نقصان ہے کہ اگر ان چیزوں کو نہیں سمجھا جاتا جو نو مئی میں ملوث ہیں انہیں بالکل سزا دیں جو نو مئی کا سانحہ پوری قوم کا لیے سانحہ شہدہ ہمارے لیے بھی اتنی قابل اعترام ہے اور ہمارے دل دکھے وہ دیکھ کے کہ شہدہ کی یادگاروں کو جنہوں نے جلایا لیکن اس سب کے اندر ایک چیز بڑی امپورٹنٹ ہے کہ وکٹمائزیشن نہ ہو اور لیول پلائنگ فیلڈ ملے ساری سیاسی جماعتوں کو ان سٹیکولڈرز کو نہ دیں جو نائنٹھ آف مائے کے اندر انوالڈ ہیں اور اداروں سے اور ملک سے لڑائی نہیں کی جا سکتی پاکستان تحریک انصاف کا نعرہ بھی اب یہ بلکہ اگلے دن شہر افضل مروت نے لگایا نا فوج زندہ بات عمران خان نے کہا یہ فوج میری ہے تو اس چیز کو پی ٹی آئی کا کارکن بھی سمجھے اور اس چیز کو ٹاپ لیول پہ بھی سمجھا جائے اور چیزوں کو اچھے طریقے سے افام و تفہیم سے آگے لے کر بڑھیں تاکہ ملک کا فائدہ ہو سکے پولٹیکل سٹیبلیٹی آ سکے اور ایسے الیکشنزوں جنہیں لوگ قبول بھی کریں یہ ایک چیز ہے جسے پاکستان ترقی کر سکتا ہے اپنا بہت خیال رکھیں اللہ نگمان پاکستان